کرناٹا کا اسیمبل الیکشن کے چلتے گلبرگا شہر میں عام آدمی پارٹی لیڈر اور راجہ سبا ایمپی سنجے سنگھ گلبرگا وزیٹ کیے ہیں اس موقع پر سنجے سنگھ گلبرگا نارت امیلے کانڈیڈیٹ سجاد علی نامدار کے ساتھ حضرت خاجہ بندنواز کی درگاہ پہنچ کر زیارت کی اور ہندوستان کے ترخی کے لیے اور ملک میں ہندو مسلم اکتہ کو برخرار رکھنے کے لیے دعائیں مانگی سنجے سنگھ نے میڈیا سے بات کر کہا اس بار کرناٹا کا اسیمبل الیکشن میں جس طرح دلیو اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہیں اسی طرح کرناٹا میں چالیس پرشن کمیشن والی سرکار پر جھاڑو چلائیں گے ہندو مسلم اکتہ کے پرتیق اس پاویت رستان پر خواجہ بندہ نواز جی کی درگاہ پر ہم لوگوں نے متھا ٹکا ان سے دعائیں مانگی اس ملک کی ترقی کے لیے کرناٹکا کی ترقی کے لیے اور اس ملک میں امن اور چین قائم رہے ہمارا بھائی چارہ ہماری اکتہ بنی رہے ہندوستان خوشال رہے اس بات کی پراتھنا کی بھارت کی خوبصورتی یہی ہے جہاں سبھی دھرموں کے لوگ مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں اس درگاہ پر آشیرواد لینے کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے ہندو بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بھارت کی خوبصورتی ہے اور اس کو ہمیں قائم رکھنا ہے میں پھر سے حضرت بندہ نواز جی کی درگاہ پر ان کو نمن کرتے ہوئے چادر چڑھا کر ان سے جو دعائیں مانگی ہیں وہ قبول کریں گے ایسی میری ان سے پراتھنا ہے ایسی میری ان سے دیکھیں ایسا ہے کہ کچھ کام ہمارا ہے کچھ کام لوگوں کا ہے جب ہم راجنیتی میں آئے تھے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک پارشت بھی ہمارے جیتیں گے لیکن آج دو راجیوں میں سرکار ہیں گجرات میں چودہ پرسنٹ ووٹ ہے پانچ بیدھائک ہیں گوہ میں ساڑھے چھ پرتیسٹ ووٹ ہے دو بیدھائک ہیں دلی میں ہمارا میئر ہے اور دس سال میں عام آدمی پارٹی کو اس دیس کے لوگوں نے راستی پارٹی بنا دیا کرناٹکہ میں بدلاؤ یہاں کے لوگ لائیں گے ہم ان کے بیچ میں اپنے مدے لے کے جا رہے ہیں میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی کوئی جملہ نہیں بولتی جھوٹ نہیں بولتی ہم جملہ پارٹی اور جھوٹ پارٹی نہیں ہیں ہم گارنٹی والی پارٹی ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں پرتفی ریڈی جی کی اگوائی میں بہت اچھے دھنگ سے یہاں پہ کام چل رہا ہے اور آج یہاں چناؤ پرچار میں بھی میں آیا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو لوگ اپنا سمرتھن دیں گے اور راجنیتی کی گندگی پر جھارو چلائیں گے تین بار بی جے پی کو ہم نے دلی میں ہرایا تو کس کی وجہ سے گئی ایک بار بی جے پی کو دلی میں ہم نے سکوٹر پارٹی بنا دیا تین سیٹے ان کی آئیں دوسری بار ان کو انوہ پارٹی بنایا ان کو تھوڑی زیادہ سیٹے آٹھ سیٹے آگئے تو سب سے بی جے پی کو ہم نے ہرایا پنجاب میں تو ساپ کر دیا بی جے پی کو اپنے وعدوں کو اپنی گارنٹی کو ہم پورا کر کے دکھائیں گے ایڈیوکیشن پہ ہیلتھ پہ بجلی پہ رولنگ پارٹی تو چالیس پرسنٹ کمیشن والی پارٹی ہے اس کی بات کیا کریں گے چالیس پرسنٹ کمیشن والی پارٹی ہے اب اگر کرناٹک کے لوگوں کو کمیشن والی پارٹی چاہیے تو اس کو جتائیں گے نہیں چاہیے تو ہرائیں گے ایڈی دیکھیں ایک جھوٹ کا پولندہ ہے میں نے تو خود ایڈیو والوں کو نوٹیس بھیجا ہے میں نے ان کو خود مانہن کا نوٹیس بھیجا ہے منیس صاحب کی جو بات کریں گے کیا کہا منیس صاحب کے بارے میں کہ چودہ فون انہوں نے توڑ دیئے سارے کے سارے فون جندہ ہیں چل رہے ہیں تو جھوٹ بول کر آپ کو پکڑ لیں ہم کو پکڑ لیں جیل میں ڈال لیں مودی جی کا یہی کام ہے وہ کر رہے ہیں ان کو اس دیس کے لوگوں کے لئے تھوڑی کچھ کرنا ہے نہ ہندو کے لئے کچھ کرنا ہے نہ مسلمان کے لئے کرنا ہے ان کو صرف ایک آدمی کے لئے کام کرنا ہے آڈانی کے لئے یہ پورا دیس ایک آدمی کے لئے کام کر رہا ہے یہ پوری سرکار ایک آدمی کے لئے کام کر رہی ہے آڈانی کے لئے اسی کو کوئلا اسی کو گیس اسی کو بجلی اسی کو پانی اسی کو ائرپورٹ اسی کو سی پورٹ اسی کو آکاس اسی کو پاتال سب کچھ اس کے نام دھائی لاکھ کرون کا کرجہ اس کو دیا اس کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ موڈی جی بھاسر تو بڑے بڑے دیتے ہیں لیکن کام اس دیس کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں صرف اڈانی کے لیے کر رہے ہیں اس کی سمپتی تیرہ لاکھ کروڑ روپے کی ہے موڈی جی نے کیا کیا اس دیس کے لیے آپ کو معلوم ہے بھارت کے چودہ پردھان منتریوں نے کل کر جا لیا تھا پچپن لاکھ کروڑ روپے ہمارے بھارت کے نئے پردھان منتری آدانی نریندر موڈی جی نے اکیلے کر جا لیا پچاسی لاکھ کروڑ روپے اس دن یہ نفرت کی دکان بند ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کا پورے دیش سے صفائے ہوگا اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایکتہ اور بھائیچارے کی بنیاد پہ اس ملک کی جو خوبصورتی ہے اس کو آگے بڑھائیں اور ایسے لوگوں کو ہرائیں جو آپ کے بیچ میں نفرت فیلانے کا کام کرتے ہیں اور آپ کی جندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں لا رہے ہیں مہنگائی آپ کو دیا بیروجگاری آپ کو دیا کالا دھن لایا نہیں سب چیزوں پر جھوٹ بولتے ہیں تو ان سے ساؤدھان لینے کی ضرورت ہے